اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آٹ اینڈ کو کچھ سونی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کوئی چکن کی ریسپی کچھ نہیں بنانے جا رہے ہیں آج ہم ایک ویجی بنانے جا رہے ہیں ایک سبزی بنانے جا رہے ہیں توری کی سبزی میں آپ کو بتاؤں گی کہ توری جونسی ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے جو آپ کے بچے بہت لائک کرے ہیں کیونکہ بچے سبزی کھاتے ہوئے بہت نہ کرے کرتے ہیں تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کردے اور بھائی ایکن کے بٹن کو بھی پریس کردیں آئل میں نے لے لیا ہے پین میں اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا ہاف کپ آئل لیا اور اس میں میں نے دو عدد پیاز ایڈ کیے ہیں چوب چوب میں نے پیاز ایڈ کیے ہیں دو عدد اور ان کو ہم نے کرنا ہے براؤن سیمپل انگریڈینٹس ہیں کوئی اس میں سپیشل انگریڈینٹ میں نے ایڈ نہیں کیا سیمپل انگریڈینٹس ہیں آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بنا کے دینی ہے اور انہوں نے انجوائے کرنا ہے اور سبزی تو بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو سبزی لازمی دیا کریں کھانے میں تو یہ جی پیاز ہماری ہو گئے ہیں براؤن اس میں اب میں نے ایک تیبل سپون کے قریب لسن ایڈ کیا ہے ایک تیبل سپون کے قریب لسن ایڈ کیا اور سبزیوں میں مجھے توری بھنڈی یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو آپ ہی اپنے بچوں کو یہ چیزیں لازمی دیا کریں تاکہ بچوں کو ایک شاک ڈیولپ ہو گیا ہے ہم نے چکن کھانا ہم نے فاس پوڈ کھانا ہے تو سبزیوں سے اور دالوں سے بڑے دور چلے گئے ہیں تو یہ بیسک نیوٹرنز جو ان سے ہوتے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں بیسک پروٹینز اور جو نیوٹرنز ہیں وہ آپ کے بچوں کو سبزی سے ملے گی تو آپ اپنے بچوں کو لازمی دیں توری میں نے لے لیا یہ ہے دو کلوں کے قریب میں نے توری لیا جب یہ بنتی ہے تو بہت کم رہ جاتی ہے کتنی بھی لیں لیکن جب انہوں نے بننا ہے پکنا تو بلکل تھوڑی رہ جانا ہے ان کو میں نے واش کر کے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا جی لسن بھی جانتا ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے پیاز بھی ہمارا ہو گیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ٹماٹر اور ہری مچے ایک ادر ٹماٹر ہے اور تین سے چار ادر ہری مچے ہیں ان کو بھی میں نے چوب کیا ہے یہ اب ایڈ کر لیں گے اور ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے پکانا ہے ان کو بھی اب ہم اچھے طریقے سے پکانا ہے ان کو بھی اب ہم اچھے طریقے سے پھرائے کر لیں گے یہ ہمارا مسالہ ہو گیا ہے دن یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنا اچھا ریڈی ہوئی ہے اس میں میں حضر زائی کا ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کے قریب ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے سالٹ ایڈ کیا آپ ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جنسا اچھے طریقے سے ہمارا ہو جائے فرائے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنی جو سوڑی ہیں مطلب جو توری ہے توری وہ ڈالیں گے اب اس میں میں توری کی سبزی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے بہت اچھی بہت جلدی بہت ہی یمی سی بن جاتی ہے آپ اس کو بہت بہت انجوایے کریں گے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا اور مجھے لازمی بتانا ہے اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس میں اتنا پانی ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے کور کر کر رکھا ہے جب تھوڑی در بعد میں آپ کو دکھاؤں گے تو آپ دیکھنا کتنا اس میں پلنٹی آف ووٹر ہوگا تو مجھے اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کتنا پانی ہے اور اس کو اب ہم نے اور مزید پانی کو ڈرائی کرنا ہے پانی کو ڈرائی کرنا ہے اور شکر ہے شکر ہے اللہ کا کہ میری سکن اب کافی 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 بیٹر ہو گئی ہے تو اب میں آپ کے ساتھ لئے دھیر ساری ویڈیوز یمی والی ویڈیوز لازمی لے کے آؤں گی بہت ساری ویڈیو پینڈنگ ہے بہت میرا کام پینڈنگ تھا جسٹ مہری اگر سکن ٹھیک ہوتی تو میں ضرور ضرور اپلوڈ کرتی تو اب شکر ہے میری سکن کافی بہتر ہو گیا کیونکہ ہم لیڈیز کے یہی کام ہے عورتوں کا یہی کام ہے لڑکیوں کا یہی کام ہے کچن میں گزے رہنا کام کرنا تو ہمارے لئے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا چیز میں نے اپلائے کی جس کی ویڈیز میں جلدی جونچہ وہ کیک ہوگی تو توری ہماری ہوگی ہے ریڈی اس میں میں نے تھوڑا سا زیرا پاوڈر ڈالا تھا اور اس میں میں دھنیا ڈال رہی ہوں دھنیا کا مکس کر دوں گی تھوڑا سا مکس کر دوں گی کیونکہ بعض اوقات بچے لائک نہیں کرتے ملکہ دھنیا اوپر ہی ہو لیکن یہ بہت اچھا تھا سا سا تکھوڑا سا سامنے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ پانی ڈرائے ہو گیا اور یہ کتنی اچھی لگی نہیں رہی ہے وہ ہے توری ہے تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اس کو آپ چندور کی روٹی کے ساتھ کھاش سکتے ہیں چندور کی روٹی کے ساتھ انجوائے کرسکتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو چھولے کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سب کے ساتھ یہ بڑی اچھی لگتی ہے تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ایسے لگ رہا ہے جیسے کیمہ آپ اپنے بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں توری بتا کیمہ بتا کے توری کھلا دیجئے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی امی ہے تو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنے دعاو میں یاد رکھیے گا تینکیو سو مچ خدا فیس